موسیقی 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 تو اس میں بہت زیادہ موشیر رہے گا جس کے وجہ سے آپ کے جو انرزے ہیں وہ کڑھائی میں بہت زیادہ کھلیں گے تو اسے پندہ منٹ کے لئے ہلکا سا سوکھنے دیں پندہ منٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں چابل اچھے سے سوکھ کا تیار ہو گئے ہیں تو اب ہم ان چابلوں کا پاورڈر بنائیں گے نورملی ہماری دادی جو ہیں وہ چابلوں کو اچھے سے کوٹ کر پاورڈر بناتی تھی پھر میں اسے مکسی کے جار میں پیس ہوں گے جس سے ہمارا کام جو ہے وہ کافی آسان ہو جائے گا اب ہم ان چابلوں کا ایک دم مہین پاورڈر بناتی تیار کرنا ہے یاد رکھیں دردرہ بلکل نہ پیسیں ایک دم باریک پیس کا تیار کریں گے ابھی ہم اس پورے چابل کے آٹے کو ایک بار اچھے سے چھان لیں گے جس سے اس میں جو بھی چھوٹے موٹے چابل کے دانے رہ گئے ہوں گے وہ اوپر رہ جائیں گے کیونکہ چابل بہت زیادہ دردرہ ہوتا ہے اسی لئے چابل کے آٹے میں ہلکا دردرہ پرن رہے گا پھر آپ کو اسے ایک دم باریک پیس نہ ہے جتنا آپ باریک اسے پیس پائیں تو جو بھی اوپر چابل کے دانے رہ گئے ہیں اسے ہم یوز نہیں کریں گے اسے ہم الگ نکال دیں گے ابھی حصے میں میٹھے میں ہم یہاں پر یوز کریں گے چینی تو یہ میں نے آدھا کلو چابل لیے تھے جس میں میں دو سو پچاس کرام چینی یوز کر رہی ہوں اس چینی کو بھی پیس کر میں نے اس کا پاورڈر بنا لیا ہے اگر آپ کے پاس بورا ایبیلیبل ہے تو آپ چینی کے جگہ بورا بھی یوز کر سکتی ہیں میں آپ کو چینی ڈال کر دکھا رہی ہوں کیونکہ بورا نارملی ہر جگہ ایبیلیبل نہیں ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے یہاں پر یہ کھویا تو یہ میں نے ایک سو پچاس کرام کھویا یعنی کہ ماوہ یوز کیا ہے اس سے ہمارے جو انرسی ہیں اس کا ٹیس بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے تو پلیز آپ اس میں ماوہ ضرور ڈالیں اسے اس کا ٹیس بہت اچھا آئے گا پتہ یاد رکھیں جو بھی میں آپ کو میزرمنٹ بتا رہی ہوں یہی فالو کرنا ہے اگر آپ اس میں ماوہ یا چینی زیادہ ڈال دیں گے تو یہ جو انرسی ہیں وہ بعد میں کڑھائی میں کھلنے لگیں گے اب ہم ان انرسیوں کو ڈھک کر کم سے کم پندھا منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ جو چاول ہیں وہ ہلکا سا موسٹر ریلیس کر دیں پندھا منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے آٹا جو ہے وہ ہلکا سا سوفٹ ہو گیا ہے چاولوں نے موسٹر ریلیس کر دیا ہے اب ہم اس آٹے کو اچھے سے مل کر دیار کریں گے جس طریقے سے ہم چپاتی بنانے کے لئے آٹا لگاتی ہیں سیم اسی طریقے سے ہمیں اس کا آٹا دیار کرنا ہے جتنا اچھے سے آپ اس کا آٹا لگائیں گے اتنے ہی پرفیکٹ آپ کے انرسیے دیار ہوں گے اگر یہ جو چاول ہیں وہ اچھے سے موسٹر نہ چھوڑیں اور آپ کو مکشر جو ہے وہ زیادہ سوکھا سوکھا لگے تو اس اسٹیج میں آپ اس میں تھوڑا سا پانی یوز کر سکتی ہیں پتے آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے پانی کے ضبط بلکل بھی نہیں پڑی ہے تو اب ہم اس چاول کے آٹے سے حصے بنائیں گے تو تھوڑا سا مکشر ہاتھوں پر لیں گے اور اس طریقے سے پہلے سٹارٹنگ میں اس کی گولڈ بال بنائیں گے اور اب اسے پریس کر کے ہلکا پتلا پیڑا جیسا بنا لیں گے ہمیں اسے بیلنا بلکل بھی نہیں ہے پس اسی طریقے سے ہاتھوں سے ہلکے پتلے پتلے پیڑے بنا کر دیار کریں گے آپ جتنا بھی انرسوں کا سائز رکھیں گے کڑھائی میں جانے کے بعد جسٹ اس کا ڈبل ہو جائے گا اسی لئے آپ اپنے اکورڈنگ اس کا سائز بنائیں جتنی بھی موٹے یا پتلے آپ کو انرسے بنانی ہیں اگر انرسے آپ کو پتلے پسند ہیں تو آپ چھوٹی چھوٹی لوئیاں لیجئے اور چھوٹے چھوٹے سائز کے انرسے بھی آپ بنا سکتی ہیں سیم اسی طریقے سے ہاتھوں کی سائتہ سے پریس کریں گے اور یوں پتلے پتلے پیڑے بنا کر دیار کریں گے تو یہاں میں نے یہ دو انرسے بنا کر دیار کیے ہیں ابھی میں آپ کو اسے فرائی کر کے دکھاؤں گی ان انرسوں کو فرائی کرنے کے لئے اوائل جو ہے وہ اچھا گرم ہونا چاہیے اکر اوائل اچھا گرم نہیں ہوگا تو انرسے کڑھائی میں جاتے ہی کھلنے لگیں گے بہت جلدی تو ایک ساتھ بہت زیادہ انرسوں کو ہم کڑھائی میں نہ ڈالیں یہ ایک بار میں تین سے چار انرسوں کو ہی ہم فرائی کریں گے ان انرسوں کو کڑھائی میں ڈالنے کے بعد پلٹنا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ چابل کے ہوتے ہیں اور بہت ہی سوفٹ ہوتے ہیں تو بہت ہی جلدی یہ کھلنے لگتے ہیں جیسے ہی چابلوں میں ہلکا سا کلر آنے لگے بس اسے کڑھائی سے باہر نکال لیں یہ جو انرسے ہیں وہ کافی زیادہ آئل کو سوکتے ہیں اسے لئے آپ ان انرسوں کو فرائی کرنے کے بعد کسی بھی پلیٹ میں تھوڑا الگ الگ رکھیں اتر وائز یہ آپس میں چپکنے کے ویسے ٹوپنے لگیں گے تو سیم اسی طریقے سے ہم باقی سبھی انرسوں کو بھی فرائی کر لیں گے بس انرسوں کو فرائی کرتے سمیں آپ دو باتوں کا خاص کر کے دھیان رکھیں کہ اسے ایک دیج آج پر تلیں اور بلکل بھی پیچ میں چھیڑے نا اگر آپ اسے بار بار پلٹیں گے تو یہ بہت ہی جلدی کھلنے لگیں گے بس ہلکا سا کلر آنے لگے اس کے بعد ہم ان انرسوں کو کڑھائی سے باہر نکال لیں گے اگر آپ کو انرسوں کا کلر ہلکا لائٹ پسند ہے تو آپ کڑھائی میں اوائل اتنا ہی کم رکھیں جس سے ایک طرف اس کا کلر بہت ہی لائٹ آئے گا تو یہاں اس طریقے سے میں نے سب ہی انرسوں کو فرائی کر کے تیار کر لیا ہے انرسے جب گرم ہوتے ہیں تو کافی سوفٹ ہوتے ہیں پر جیسے ہی یہ تھنڈے ہوں گے اور یہ بہت ہی گرنچی ہونے لگتے ہیں تو ابھی میں آپ کو اسے دوڑ کر اس کا ٹیکچر بھی دکھاتی ہوں بہت ہی پوفیکٹ بنے ہیں اور فول کر بہت ہی اچھے سے تیار ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے ایک دم براؤن کلر آیا ہے اور اندر سے ایک دم وائٹ ہے اگر آپ اسے ٹیسٹ کریں گے تو یقین ماں نے ایک پار اپنے سے کھا لیا تو بار بار بنانا پسند کریں گے تو پلیز ایک پار اس چاول سے بنی ہوئی ریسپی کو آپ ضرور ٹائے کیجئے یقین ماں نے آپ کے گھر میں سب ہی کو پسند آئیں گے تو ایک پار فرسے ملتے ہیں اسی طریقی کی ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے با بائی